رہیں گے ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان قائم ہے شکریہ شہادت کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارا تو یہ اس میں اگلین فریضہ یہ ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو ہم تو بالکل تیار ہوتے ہیں ہر وقت گھڑی تیار رہتے ہیں اللہ تعالی رحم کرے اس ملک پر کوئی ایسی ناغانی آفت یا کوئی ایسا آئے گا ہم فوج والے تو بالکل ریڈی ہیں دیکھے جی ایک تو میں اس وقت یا وہ دیگان و جمالی میں موجود ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبدالسلام شہید والد سلمان کی جو شہادت ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے اور یہ شہید صرف فوج کے نہیں ہیں صرف اس برادری کے لیے میں پورے پاکستان کی شہدہ ہیں اور آج پاکستان اگر مستحقم ہے مضبوط ہے تو ان شہیدوں کی قربانیوں سے ان کے لہو سے ہیں اور آج دیکھیں اس رات کے آدھے پہر میں جس انداز میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور سراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے شہید کو اور آرمی کا آفسرز بھی یہاں موجود ہیں اور رحمت اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فوج اور قوم ایک ہے اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گے اور پاکستان ایک مضبوط اور مستقم قوم بننے جا رہا ہے اور ہماری جو کیمپین ہے سلام شہدہ کیمپین اس میں ہم چل رہے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سندھ جو ہے اپنے شہیدوں پر سلام پیش کر رہا ہے